قائدہ نمبر آٹھ کھڑا زبر علیف کا قائم مقام ہے علیف کے طرح کینچا جائے گا اور کھڑا زیر یا کا قائم مقام ہے الٹا پیش واو کا قائم مقام ہے غرض یہ تینوں حرکات بجائے حروف مدہ کے ہیں حروف مدہ علیف واو اور یا کو کہتے ہیں کیونکہ یہ مدہ ہمیشہ انہی حروف پر آتا ہے ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا کھڑا زبر یہ ہندی کی طرح بڑا کی ماترہ کھڑی زیر بڑی ای کی ماترہ اور الٹا پیش بڑا او کی ماترہ کے برابر کھینچے پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با تا کھڑا زبر تا سا کھڑا زبر سا جیم کھڑا جبر جا حا کھڑا زبر حا خا کھڑا جبر خا دال کھڑا زبر دا زال کھڑا زبر زا را کھڑا زبر را زا کھڑا زبر زا سین کھڑا زبر سا شین کھڑا زبر شا سات کھڑا زبر سا داد کھڑا زبر دا تا کھڑا زبر دا زا کھڑا زبر زا عین کھڑا زبر آ غین کھڑا زبر گا پا کھڑا زبر پا قاب کھڑا زبر قا قاب کھڑا زبر کا لام کھڑا زبر لا میم کھڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا یا کھڑا زبر یا حمزہ کھڑا زبر آ علیب کھڑا زبر آ دونوں کی آواز سیم تو سیم با خلا زبر با با علیب زبر با تا خلا زبر تا تا میں علیب ملا ہے تو اتنا ہی کھیچا جائے گا اور تا میں خلا زبر ہے تو اتنا کھیچا جائے گا تا خلا زبر تا تا علیب زبر تا تا خلا زبر تا تا علیب زبر تا جیم خلا زبر جا جیم علیب زبر جا دال کھڑا زبر دا سین کھڑا زبر سا عین کھڑا زبر آ کعب کھڑا زبر قا لام کھڑا زبر لاب لام علیب زبر لاب یا کھڑا زبر یا یا علیب زبر یا